بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سنے والی میری بہنوں آپ سب کو ہمارا چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید خواتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و افید سی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر مشکل پریشانی کو اپنے فضل و کرم سے حل فرمائے میری بہنوں اور بھائیوں آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ ہم نے خود کیا ہے اور اس عمل کو کر کے ہم نے خود کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے یہ وظیفہ سور فاتحہ کا ہے اور میں نے یہ وظیفہ صرف دو دن کیا اللہ پاک نے مجھے بہت بڑی جو کامیابی تھی وہ عطا کی میرا ایک بہت بڑا مقصد تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سور فاتحہ کا یہ خاص عمل کیا تو اللہ پاک نے صرف دو دن میں مجھے کامیابی عطا فرمائی تو یہ عمل ہماری کچھ بہنوں نے بھی کیا ہمارے کچھ بھائیوں نے بھی کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس عمل کو کرنے سے ان کی جو پریشانی تھی جس حاجت کے لئے انہوں نے یہ اس عمل کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حاجت کو پورا فرمایا ہے تو میرے بہن اور بھائیوں سور فاتحہ پڑھنے کے بیشمار فضال و برکات ہیں سورت فاتحہ قرآن پاک میں بہت سی خصوصیات کی حامل سورہ ہے اول یہ کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے نماز اسی سے شروع ہوتی ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل نازل ہوئی سور فاتحہ ہی ہے سورت اکرا سورت مضمل اور سورت مدسر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورت فاتحہ جو ہے یہی نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے سورت فاتحہ کی نظیر یعنی مثال نہ تو تورات میں نازل ہوئی نہ انجیل میں اور نہ ہی زبور میں اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفاہ ہے ہر مرض کے لیے سورت فاتحہ سات بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیلا دیں اللہ تبارک وآلہ انشاءاللہ شفاہ عطا فرما دیں گے تو خواتین و حضرات عمل جو ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح نماز فجر کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون ٹائمز آپ نے سورت فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے وزیفے کو شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ پاک کے یہ دو نام یا سمیع یا وہب یا سمیع یا وہب ان دو ناموں کو اکٹھا آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آجزی اور انتصاری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے یہ وزیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ پر کامل یقین رکھ کر اپنی پریشانی کا اپنے مقصد کا تصور ذہن میں رکھ کر آپ اس عمل کو کیجئے اور یہ عمل آپ نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے اور کوشش کریں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگیں تو اپنی ہاتھوں کو بلند کرنے سے پہلے ایک سو مرتبہ سور فاتحہ جو ہے اس کو پڑھ لیجئے کیونکہ یہ حاجت روائی کی صورت ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی بڑی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائیں گا اور جس مقصد کے لئے اس عمل کو کیا جائے گا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا یہ خاص عمل جو ہے اس کو آپ خود بھی کریں اور اس وظیفے کو صدقہ اجاریہ سمجھ کر جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص عمل کو کریں اور اس عمل کو کر کے وہ فیضیاب ہو جائیں